موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو حمل سے متعلق ایسی غلط فہمیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کو لوگ سچ سمجھتے ہیں یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ایسی کوئی نہ کوئی بات موجود ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو ایسی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی لوگوں میں مشہور یہ غلط معلومات مدرجہ زیل ہیں نمبر ایک آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر بچے کی پیدائش آپریشن سے ہوئی ہے تو ایسی بریضہ کی اگلی بار بھی نارمل ڈلیبری نہیں ہوگی اور بچے اب آپریشن سے ہی پیدا ہوں گے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے آپریشن سے بچے کی پیدائش کے بعد اگلی دفعہ نارمل ڈلیبری بھی ہو سکتی ہے آپریشن صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے جب بچے کی پیدائش میں پہچیتگیوں کا سامنا ہو اور نارمل ڈلیبری میں بچے یا ماں کی جان کو خطرہ ہو نمبر دو یہ بات بھی مشہور ہے کہ حمل کے دنوں میں ازدواجی تعلق سے گریز کرنا چاہیے کہیں تو لوگ مکمل پرہیز کرنے اور کہیں چھ سات یا آٹھ مہینے کے حمل کے بعد پرہیز کا مشورہ دیتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسمانی تعلق قائم کرنے کا حمل پر کوئی برا اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی قید یا پابندی ہے اور نہ ہی میڈیکل سائنس میں اس کے برے اثرات کا کوئی ثبوت ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ اس بات سے مطمئن نہ ہوں تو اپنی لیڈی ڈاکٹر سے تفصیلی طور پر بات کر کے اس غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں نمبر تین آپ نے سنا ہوگا کہ حمل کے دوران عورت کو دو افراد کی غزہ کھانی چاہیے لیکن ایسا نہیں کیونکہ بہت زیادہ کھانا ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان لے بھی ثابت ہو سکتا ہے حمل کے دوران خواتین کو کیلوریز میں معمولی اضافے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ دو افراد جتنا کھانا کھانے کی حمل کے پہلے تین مہینے نارمل جتنا ہی کھائیں اور کیلوریز میں اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی اگلے تین مہینے تین سو چالیس کیلوریز کا اضافہ اور آخری تین مہینے چار سو پچاس اضافی کیلوریز لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے جبکہ ایک انسان اس سے زیادہ گزہ کھاتا ہے مزید رہنمائی لیڈی ڈاکٹر سے لی جا سکتی ہے نمبر چار آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں کہ حمل کے دوران خواتین کو اعتدال میں رہ کر ورزش بھی کرنی چاہیے اور اس بارے میں لیڈی ڈاکٹر سے رہنمائی بھی لینی چاہیے لیکن لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حمل کے دوران بلکل آرام کیا جائے نمبر پانچ حمل کے دوران جی مطلعانے یا کہ آنے جیسی حالت کو مارننگ سکنس کا نام دیا جاتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہے کہ ایسا صبح کے وقت ہوتا ہے جبکہ یہ کیفیت چوبیس گھنٹے میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور ایسا عموماً حمل کے چوتھے مہینے سے سولویں مہینے کے دوران ہوتا ہے نمبر چھے اکثر سنا ہوگا کہ بہت کم لوگوں کے جڑواں بچے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں تو ایسے اعداد و شمار پیش نہیں کیے گئے لیکن امریکہ میں دو ہزار سترہ کے سال کے دوران ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی اور ہر ہزار میں سے تیتیس حاملہ خواتین جڑواں بچوں کو جنم دیتی ہیں تو ناظرین یہ تھی چند ایسے معلومات جو لوگوں میں مشہور ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مزید رہنمائی کے لیے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کیا جا سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی